کراچی کے علاقے کورنگی ڈھائی نمبر سے گزرنے والی پارکوں کی اس لائن کے ذریعے پورٹ قاسم سے محمود کوٹ مظفرگر میں واقعہ میڈ کنٹری آئل ریفائنری کو خام تیل فراہم کیا جاتا ہے بدھ کی شام سوئی سترن گیس کے اہل کاروں نے سی این جی اسٹیشن کو گیس فراہم کرنے کے لیے آئل پائپ لین سے کنیکشن کر دیا تاہم لائن میں سراخ کرتے ہی تقریباً 90 فیٹ اونچا تیل کا فوارہ جاری ہو گیا جس نے آس پاس کی تمام عمارتوں پر سیاہی پھیر دی حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کی بجلی اور گیس منقطع کر دی گئی 90 فیٹ اونچی تیل کی بوچھار نے گھروں میں رکھے سامان سمیت ہر چیز تیل میں تربتر کر دی گیس اور بجلی کی بندیس سے علاقے کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نہ کسی نے کھانا نہ پینا نہ ہماری کوئی مدد کری نہ صفائی نہ سترائی کچھ نہیں علاقے میں تیل کی فراوانی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا کچھ اندازہ ان مناظر سے لگائے جا سکتا ہے تیل کی وجہ سے علاقے میں سانس، خانسی، خارش اور آشوب چشم جیسے امراض پھوٹ رہے ہیں جس کے لیے صوبائی وزارت سیحت نے کام شروع کر دیا ہے کیم بھی ابھی لگ رہا ہے ٹاؤن ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ اور پروینشل گورنمنٹ کا عملہ بھی بلکل اس حوالے سے مستعد ہے اور فعل ہے وزیر اعلیسین اور سوئی کیس کمپنی نے ذمہ داروں کا تعیون کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو 48 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرے گی متاثرین کے نقصان کا اضالہ کرنے کے لیے بھی سوئی کیس اقدامات کر رہی ہے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ٹیکنیکل کمیٹی جو 48 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور علاقے کے لوگوں کی ریلیف کے لیے جو بھی ہو سکے اس کے لیے جو بھی وسائل سر کرنے پڑیں گے اسے کمپنی پیچھے نہیں رہے گی ماضی کی طرح اس بار بھی متاثرین کا ایداروں نے ریلیف آپریشن میں روایتی سستی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو سخت کربو عذیت کا سامنا کرنا پڑا ماہرین کے مطابق پائپ لائن سے تیل کی ترسیر تو جلد ہی شروع ہو جائے گی اور مکینوں کی زندگی بھی معمول پر آ جائے گی تاہم اس طرح کی غلطیاں عوام کی جان و مال کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں حکومت نے ذمہ داروں کے اتحساب اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے کمیٹیاں تشیل دے دی ہیں جبکہ متعلق ایداروں کا ریلیف آپریشن جاری ہے جس کے بعد کبھی امید ہے کہ متاثرین کو جلد ہی ریلیف فرام کر دیا جائے گا کیمرامین عدیل علی اور اتھر عباس کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی